ایک بڑی خبر مر رہی ہے کورونا کی چوتھی لہر کو دیکھتے ہوئے سواشتے منتری منسک منڈاویا نے ایک بڑی بیٹھا کی ہے اس سے بات کروں گا کورونا وائرس کی اسی کورونا وائرس کی جس نے پچھلے دو سالوں میں ہمارے کئی پریجنوں کو ہم سے چھین لیا ہے اسی کورونا وائرس کی جس نے پوری دنیا کو تھام دیا تھا روک دیا تھا دوستو پچھلے ایک ڈیٹھ دو مہینے میں ہم لوگوں نے کورونا وائرس کو ایک دم ہرکیں ملئے تھا ہم لوگ کورونا وائرس کو بھولی گئے تھے اور آپ خود عبظرو کیجئے امانداری سے عبظرو کیجئے کہ آپ کے آس پاس اس سمیں کتنے لوگ ماسک لگاتے ہیں کتنے لوگ کورونا کے پروٹوکال کو فالو کرتے ہیں میرے خیال سے ایک یا دو پرسن سے زیادہ لوگ کورونا کے پروٹوکال کو آج کے سمیں میں فالو نہیں کرتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ کرونا آپ جا چکا ہے لیکن دوستوں جہاں ہم ایسا سوچتے ہیں کرونا جا چکا ہے وہیں پر ہم سب سے بڑی بھول کر بیٹھتے ہیں کیونکہ کرونا ایک پرکار کا وائرس ہے اور وائرس کبھی مرتا نہیں ہے وائرس سجیو اور نیجیو کی بیچ کی ایک کڑی ہوتی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ کرونا ایک بار پھر سے بائک ہو چکا ہے کرونا ایک بار پھر سے واپسی کر رہا ہے اور یہ سب سے تازہ خبر ہے ہم لوگ یہاں یوکرین اور روس کی لڑائی میں پورا دن ٹی بی پر بزی رہتے ہیں لیکن اسی کے آن میں ہمیں شاید یہ پتا نہ ہو کہ کرونا وائرس ایک بار پھر سے ہمارے بیچ میں آ رہا ہے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ شہر جہاں چائنہ کے وہان سٹی جہاں سے کرونا کو سب سے پہلے دنیا نے دیکھا تھا وہان سٹی سے کرونا کا وائرس نکلا تھا اور ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کر پورے دنیا کو کس طرح سے کرونا نے گرفت ملیا ہے کسی سے چھوپی بات نہیں ہے کرونا وائرس ایک کمیونکیبل ڈیزیز ہے جو ایک چھوہ چھوٹ سے پھیلتا ہے اور بہت ہی رہتار میں پھیلتا ہے کیونکہ اس سمیں ہمارا کنیکٹیویٹی بہت ہی اچھی ہو گئی ہم ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانے میں ہمیں چند گھنٹے لگیں گے تو اس کے وجہ سے کرونا کا تباہو کرونا کا فیلاؤ کافی تیز ہو گیا ہے ہمیں ضرورت ہے کوویٹ اپروپیٹ بہہیورک کانٹیویٹ رکھنے کی اور میں آپ کو اتا دوں کہ چائنہ میں پچھلے دو سال میں جس طریقے سے کرونا فیلاؤ تھا اس سے تیز اس سے اور زیادہ رفتار میں اس سے گروٹھ میں اس بار کرونا نے پھر سے باپسے کی ہے اور اس سمیں جس سمیں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں چائنہ کے کئی سٹیز میں وہان سمیت کئی شہروں میں لاغ ڈاؤن ایک بار فیل سے لگا ریا گیا ہے صرف چائنہ ہی نہیں دنیا بھر میں کئی ایسے دیش ہے جہاں پر کرونا بہت تیز جی سے گروہ کر رہا ہے اسی میں سے ایک شہر ہے ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں کی آبادی ہی ماتر پانچ کرونا ہے لیکن ایک دن میں پچھلے ایک دن میں صرف ایک دن میں وہاں پر لگ بھگ چھے لاک کرونا کے پوزیٹیو ریپورٹ دج کی گئے ہیں اور اگر بات کی جائے موتوں کی تو لگ بھگ چار سو پلس موتیں ایک دن میں درج کی گئی ہیں جب میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ کو اگر آپ کو لگ رہا کہ میں آپ کو ڈر آ رہا ہوں تو بالکل میں آپ کو ڈر آ رہا ہوں اور ہمیں بالکل ضرورت ہے ڈر جانے کی اگر ہم ابھی نہیں ڈرے اگر ہم ابھی ستک نہیں ہوئے تو بس ایک دو مہینے کی اور بات ہے اور وہ وائرس بہت ہی تیجی سے ہمیں اپنے گرفت میں لے لے گا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا ہم کرونا کے کہار کو دیکھ ہی چکے ہیں اور یاد کیجئے پچھلا سال یہی اپریل مئی جون رہا ہوگا اپریل سے لے کر کے مئی جون میں کتنے بری طریقے سے کرونا نے ایک بیگ ہم لوگوں کا اپنے شکست میں لیا تھا اور کیا ہوا تھا کسی سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہے تو ضرورت ہے ہمیں ابھی سمجھ رہتے ہوئے ستک ہو جانے کی اگر میں بات کروں انڈیا کی تو انڈیا میں بھی کرونا کے کیس میں آٹھ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ تک کی بڑھوتری بڑھوتری دیکھی گئی ہے ابھی ہمارے ہاں الیکشن تھے الیکشن میں کرونا کے کیسے کو اس طرح کیسے بھول گئے ہم لوگ جیسے لگا تھا کہ کرونا پیدا ہی نہیں ہوا ہے لیکن اس جگہ آپ مانیے یا نہ مانیے کرونا کے کیسے کو دبایا گیا تھا اس کی جو ایکچوالٹی ہے اس کو چھپایا گیا تھا اور سب سے زیادہ چندہ نمبر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سمیں اپنے دیش میں کرونا کی ٹیسٹنگ بھی کم ہو رہی ہے ٹیسٹنگ کم ہونے کے بعد بھی لوگوں کو سمٹمز آ رہے ہیں اور سمٹم آنے کے بعد وہ جانتے آ رہے ہیں اس کے بعد یہ آٹھ پرسنٹ گوڑ دکھ رہا ہے مطلب جو چیزیں ہمیں ابھی دکھ رہی ہیں چیزیں اس سے زیادہ ویکچوالٹی میں اس سے زیادہ خراب ہو چکی ہیں اور آنے والے سمیں میں اگر ہم نہیں سودھ رہے تو اور زیادہ خراب ہو جائیں گی تو دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی سے سمیں رہتے ہوئے کوویڈ اپروپییٹ بہیویر کانٹینیو کریں ماسک پہنے سماجی دوری کا وشیش طور پر دھیانہ کی جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اپنے پریبار کو بچا سکیں اور الٹیمیٹلی اپنے دیش کو بچا سکیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ سمیں رہتے ہوئے کرونا کے پرہاو کو کرونا کے چوتھی لہر کو اپنے دیش میں آنے سے بچائیں اس کے جس کی ذمہ داری ہماری اور ہر دیش کے ہر ایک ناغری کی ہے اگر شیونیتہ ٹی وی کے مادھیم سے اگر دو چار لوگ بھی سترک ہو گئے تو شیونیتہ ٹی وی چینل بنانا میرے خیال سے ساتھ تک ہو جائے گا دوستوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوویڈ اپروپییٹ بہیویر کانٹینیو رکھیں اور آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتانا ہے آپ لوگ تو آدھی ہیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں پتاؤں گی اگر لکشن کی بات کی جائے تو کرونا کے لکشن بہت ہی کامن ہو رہا ہے آج کل بخار ہوگا کمزوری ہوگی سردی جکھام ہوگا سردرد ہوگا یہ سارے کامن سیمٹم ہیں جنہیں ہم حلکے ملے لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستوں بس اتنا ہی میں نے اس ویڈیو اسی لیے بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھ رہتے ہوئے ایلٹ کر دیا جائے روس اور یوکرین کی جھگڑے سے بہا نکل کر ایک جو سوشل سسوالبیٹی ہوتی ہے فارماسیسٹ کی اس پر بھی آپ لوگوں کا دھیان آگرشت کیا جائے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے آپ سبھی لوگوں کا میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے جڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیوار